سبزواری سادات میں سید کرم شاہ عبدال ایک بزرگ ہستی تھے مرشد سخیلال شاہباز کلندر کی مزار میں گولڈن گیٹ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے کافی میں مرشد کے مہمان زائرین اور فیملی آیا کرتی تھی سب کی خدمت اور مہمان نوازی کرتے رہتے تھے مولا علی مشکل کشاہ پنجتن و آل محمد سے بے حد محبت تھی تمام اولیاء اکرام پر حاجری دیا کرتے تھے خصوصاً لاہوت اور شاہ عبداللتی بیٹائی کے میلوں میں ضرور جایا کرتے تھے قیام تام و لنگر وغیرہ کیا کرتے تھے مزاج فقیرانہ اور انداز شہانہ تھا سید کے پردہ فرمانے کے بعد ان کی ڈوٹیاں ان کے بیٹے و اولاد ادا کر رہے ہیں سید پریل شاہ عبدال سائن کرم شاہ عبدال کے تیسرے نمبر بیٹے تھے اپنے والد کی طرح بیٹائی سرکار کے شمالی گیٹ کے ساتھ نیم کے درخت کے نیچے عرص مبارک کے دوران چودہ پندرہ سولہ سفر کو حاضر رہتے کافی فقرہ و مریدین بھی حاضری میں رہتے مرم الحرام کے عشرے میں حضرت امام حسین اور چودہ ایک کربلا کے یاد میں نکلنے والے جلوسوں اور کافلوں میں شریک ہو کر لنگر نیاز سبیلیں وغیرہ کا بندوبست کرتے لاہوتیوں سے بہت محبت تھی نو رمضان دو ہزار بارہ کو مئی مہینے میں لاہوت جاتے ہوئے ارتالیس برس کی عمر میں پردہ فرمایا سید شیر زمہ سید احسان علی شاہ اور سید کرم شاہ عبدال تینوں بیٹے اپنے والد سید پریل شاہ عبدال کی جگہ پر اپنی اپنی ڈوٹیاں دے رہے ہیں حضرت امام حسین کا مہینہ آتے ہی علم پاک کی پیرک تبدیل کی جا رہی ہے مرشد سخی نال شاہ باز کلندر کی درگاہ کے تمام علم پاکوں کی علم کشائی کے بعد فقرہ کا کافلہ بڑی درگاہ کے مغربی جنوب میں بھٹی محلہ میں سید پریل شاہ کی مزار اور کافی میں آتے ہیں قبر مبارک پر پھول چڑھائے گئے چادر چڑھائی گئی حاضری اور دعا کے بعد علم پاک کی بیرک تبدیل کی گئی تمام روایتی رسومات ادا کی گئی بعد میں لنگت نیاز تھنڈے پانی اور شربت کی سبیلیں چلتی رہی آئیے مزید ویڈیو دیکھتے ہیں کافی سید پریل شاہ عبدال انتیس ذلحج چودہ سو چوالیس سجری موسیقی 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 موسیقی